اسلام علیکم ناظرین کسان لنگ میں خوش شامدید آئیے آج ہم آپ کو نورویہ کے اندر ایک نظری کا ویزٹ کرواتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی پروجیکٹ کو پاکستان کے اندر پودوں کو گملوں کو کیسے سیل کر سکتے ہیں اور اپنے چھوٹے بزنس کو کیسے بڑے بزنس میں اور بڑے بزنس کو کیسے ملٹی میلینئر بزنس میں کن روڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو سیکٹر پر یہاں پر کیسے مینیج کیا جاتا ہے یہ ناظرین آپ کو سامنے یہاں پر نظر آرہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ گارڈن کے اندر پودوں میں جو مچی جالی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو لوگ اس طرح سے لوگ کر کے گھر میں لے کے جاتے ہیں تو بسکلی یہ جو مچی جیسے پاکستان میں ہم بولتے ہیں مینوری یا جو وہ ہوتے ہیں تو مویل کیوں کا کہنے کہ وہ فوزلہ ہوتا ہے جسے یہ بنتا ہے تو اسی طرح سے یہاں پر یہ اورگینک مٹریل جیسے وہ تیار کیا جاتا ہے تو اس میں کہلیں کہ گھاسپوس بھی ہوتے ہیں اور گھاسپوس کے علاوہ مٹری کو مکس کر کے اور ڈیفرنٹ کیمیکلز مکس کر کے اس کو اس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے تو یہ بسکلی جب آپ اس کو گارڈن میں جوز کرتے ہیں تو کافی ایفیکٹیو رہتا ہے یہ اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کے پودے یا ویجیٹیبلز وغیرہ گروہ کرتے ہیں تو ان میں یہ لگاتے ہیں تو بڑا ایفیکٹیو ہے یہ اورگینک مٹریل کافی اس میں منرالز اور ویٹامینز جو کہ پودوں کو ویجیٹیبلز کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ کہلیں کہ اس اورگینک مٹریل میں پائی جاتے ہیں تو ابھی ہم آپ کو نرسری کے اندر یہ جاتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ان لوگوں نے چیزیں اورگینائز کی ہوئے ہیں یہ نرسری کا ان ہاؤس ہے کہلیں کہ ان لوگوں نے یہاں پہ کور کیا ہوئے اور یہ انڈور جتنے بھی فلاورز ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی شیلس ہیں اور ان شیلس کے اندر ان لوگوں نے بڑے اچھا طریقے سے ان کو ارگینائز کیا ہوئے ہیں اگر آپ اوپر دیکھیں تو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں نے اس کو پانی کی سرکولیشن آٹوم میٹ کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی پائپن کی ہوئے اور جسے یہ سارا کا سارا پروسس یہ اسس کرتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ لکڑی کے فریم پڑے میں کہ جس کے اندر آپ چھوٹے چھوٹے گملے رکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت ڈیزائننگ ہے پاکستان میں آپ بڑی آسانی سے کی جا سکتی ہے یہاں سے کون سیپٹ اپ لے سکتے ہیں یہ سارے کے سارے پلاسٹر کے گملے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو آپ کو ویڈیو دکھانے کا پرپس یہ ہے کہ آپ یہاں پہ چیزوں کو ایڈاپ کریں اور اسی طرح سے ایک جو آپ کا نرسری کا بزنس ہے اس کو انہائس کر سکیں اس کو بہتر کر سکیں یہ بلکل دیکھیں یہ ٹیپیکل جو پاکستان میں گملے ہوتے ہیں جو ہمارے جیسے کمہار بل ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں تو اچھے ڈیزائننگ کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پہ ڈیسرنٹ ورائٹی ہے بہتوں کی یہ دیکھیں یہ لیموٹ یہ ٹائپ ہے یہاں پہ کافی ٹوی ہے یہ صرف گملے میں پڑا ہوئے ہیں تو آپ اسے انڈور رکھ سکتے ہیں اور اسے آپ جو گھر کی ضروریت ہے وہ پوری کر سکتے ہیں لیموٹ کے پانٹہ گزے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو تھوڑا آگے لیے چلتے ہیں یہ آؤٹڈور سیکشن ہے میں بھی آپ کو یہاں پہ ڈیسرنٹ ورائٹی نظر آئے گی آپ ڈسیپلن مینکن کریں یہاں پہ دیکھیں کہ خود ہی لوگ یہاں پہ ٹولی اٹھاتے ہیں اور اس میں اپنے جو بھی چیزیں بائے کرنے ہی ہیں وہ بائے کرتے ہیں اور بائے کرنے کے بعد اس کو وہیں پہ ایک سلیکے سے وہ چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آؤٹڈور سارے کے سارے پلینٹس ہیں ان لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان لوگوں کے الائن کر کے رکھا ہوئے ہیں اور اس میں کسٹومر کی اٹھیکشن ہے جب اب کسٹومر آتے ہیں تو ان لوگوں نے چیزوں کو ایسے اور مینائز کیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز نہیں بھی لینی ہے وزیٹ پہ ہی آیا تو اسے چیز کو اٹھیکشن ہوئے گی اور وہ لے لے گا بچوں کے لیے یہ دیکھیں چھوٹا سے ان لوگوں نے یہ پورشن بنایا ہے یہاں پہ تھوڑی بچوں کی انٹرٹینمنٹ بھی ہے کہ وہ اٹھیکشن ہے کہ فیملیز والے جو بچوں کے ساتھ آئیں اور اس کے ساتھ جب زیادہ سے باتے وہ بچوں کے ساتھ آئیں گے یہاں پہ وزیٹ پہ تو دیفنیٹلی کوئی نہ کوئی چیز بائے کر کے بھی لے گائیں گے تو اس لیے جو پریزنٹرشن کسی بھی چیز کی وہ بہت ایمپورڈنٹ ہوتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں ان لوگوں نے چوٹی چوٹی سی آبشار بنائیں ہیں اور اس کا صرف پرپس نرسری کے ساتھ نہیں ہے یہ بیسیکلی بچوں کو انٹرٹین کے لیے بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے انہوں نے بنایا ہے یہ دیکھیں چوٹے چوٹے بچے یہاں پہ کھیڑ رہے ہیں اور ساتھ میں کیا کہ پیرنٹس یہاں پہ ڈیفرنٹ کودے اور گمبلے اور جو بھی چیزیں ہیں گھر کے اندر رکھنے کے لیے وہ دیکھ رہے ہیں اور ڈیفنیٹلی وہ دیکھتے دیکھتے کوئی نہ کوئی چیز یہاں پہ خرید کر کے بھی جائیں گے ٹھیک ہے تو بیسیکلی سب سے اچھے جو کونسیپٹ ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے پیسیجز بنائے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سارے کیساری ڈیفرنٹ ٹریز ہیں اب بہت ساری ٹریز ہیں میں آپ کو ان سب کے نام نہیں بتا سکتا کیونکہ بے شمار ورائیٹی ہے یہاں پہ بے شمار ورائیٹی ہے اور ہر ٹو سے اور انہوں نے ٹیگنگ کی ہوئی ہے دیکھیں ہر پودے کے اوپر اس طرح سے انہوں نے نام لکھا ہے اس کی کوالٹیز لکھی ہوئی ہے اس کی پرائیس لکھی ہوئی ہے تو آپ کو کہیں پہ بھی ضرورت نہیں ہے جانے کی جیسے یہ دیکھیں یہ ایک پودا ہے اس کی یہاں پہ جو مجھے پرائیس ٹیگ نظر آ رہا ہے یہ تین ہزار نو سو اٹھانوے کراؤن کا ہے تو ایک کراؤن کو اگر سولہ سے ملٹیپلائے کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے کا ایک پودا یہاں پہ آپ کو مرور رہا ہے تو اسی طرح سے اور یہ آپ کو ساری ساری ورائیٹی نظر آ رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے پیسیجے بنائے ہوئے بڑے مزے سے انہوں نے آپ یہاں پہ گھومتے جائیں اور آپ اپنا جو بھی کہیں کہ پودے ہیں جو آپ کو پساند ہیں ویدر کے ساتھ سے تو آپ یہاں پہ ان ہاؤس وہ دیکھ بھی سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں بچے بھی کھیل رہے ہیں کھیلانے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنا پیرنٹس شاپنگ کر رہے ہیں تو یہ ایک اسی طرح کا کہلنے کے سنیاری ہوئے ہیں جو ہمارے نرسری کے ایکسپرڈ لوگ ہیں یا جن لوگ نے پاکستان میں نرسریز بنائی ہوئے ہیں تو وہ کینڈلی اس چیز کو اس چیز کو نوٹس کریں اور اس کو انہائس کرنے کی طوش کریں یہ دیکھیں انہوں نے اسی کے اندر ایک دو بھی بنایا تو بچے یہاں پہ آکے زو میں کچھ جو بیسکس وہ یہاں پہ ہیں تو یہ زو کا سیکشن ہے بچوں کے لئے انہوں نے نرسری کے اندر ہی کھولا ہوئے بڑا اچھا کونسپٹ ہے لیکن میں ابھی ہم زو کی طرف نہیں جائیں گے ہم لوگ چاہیں گے کہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں صرف پودوں اور گملوں کا کنسپٹ دیں اور آپ کو دیکھائیں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے ارمینائز کی ہے یہ دیکھیں لیفٹ سائید پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اسی طرح سے رائٹ سائید پہ آپ بکٹ چلتے جائیں اور آپ کو سارے کے سارے بیروں پودے ان لوگوں نے دیکھیں کہ کسی پہاری کٹنگ کی ہوئی ہے بیسے کے لئے یہ سمپل نوروں پاکستان میں بھی آپ کو یہ پودے ملتے ہیں لیکن صرف کیا ہے کہ انہوں نے ڈیفرنٹ شیپس دی ہوئی ہیں اس کی کٹنگ کی ہوئی ہے تو اس سے آپ کو بڑی انہیسمنٹ رہے ہیں اسی طرح سے یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ بھی پودے نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسگیس کے اندر تو کچھ کے کھیلنے کے لئے یہ بڑی اچھی جگہ ہے اور زارسی بات ہے اس کے لئے شاپنگ کے پونٹے بھی بڑی اچھی جگہ ہے تو ہم لوگ اسی طرح سے آپ کو خوفیلی جھکوئی راؤنج دیتے ہیں تاکہ آپ کو چیزیں نظر آ رہے ہیں جیسے یہ آپ کو یہ پودے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پاکستان میں بھی میں نے دیکھتے ہیں یہ پودے آویلیبل ہیں یہ آپ کو ڈیفرنٹ پودے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ابھی آپ دیکھتے جائیں جیسے میں نے آپ کو بولا کہ میں آپ کو ساری اکی ساری جیسے بھی ٹائپس ہیں وہ تو شاید ایکسپین نہیں کر پا ہوں لیکن آپ کو ایک concept نظر آ جائے گا کہ کیسے لوگوں نے گملوں کے اندر وہ organize کر کے چیزوں کو یہاں پہ رکھا ہوئے یہ دیکھیں یہ نرسری کے اندر ہی چھوٹی سی اور بچوں کے کھیلنے کی جگہ بنا دیئے ہیں انہوں نے اس طرح سے چیزوں کو مینٹین کیا ہوئے کہ جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو آنے کے بعد آپ کے بچوں کی انڈروٹرینم جو ہے ہی ہے لیکن اس کے بعد چیزوں کو ایسے ان لوگوں نے effective طریقے سے رکھا ہوئے ایک presentable صور میں رکھا ہوئے کہ آپ کی نظر کو بھاتی ہیں چیزیں اور آپ کوئی نہ کوئی گملہ پودا کچھ ہاں کچھ یہاں سے لے کر کے ہی جاتے ہیں تو یہ بسکل یہ بھی ایک style ہے بزنس کا اور awareness ہے یہاں پہ knowledge ہے لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے ان کے consultant یہاں پہ اندر وہ گھوم رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ کو کوئی questions ہیں تو ان کا بقید انسر کریں کبھی کوئی بھی آپ کو پودا یہاں پہ tag کے بغیر مدر نہیں جائے گا یہ چھوٹے چھوٹے پودے ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے tagging کی ہوئی ہے اور اس tag کے اوپر اس کی type اس کی variety لکھی ہوئی ہے وہ کس طرح کی environment سروائیو کر سکتا ہے تو یہ چیزیں چھوٹے سے چھوٹے ان لوگ نے جسے ہم بولتے ہیں کل میں لیکن ساتھ میں tagging کی ہوئی ہے اس طرح کی چیزیں ہیں ان کی طرف دھیان نہیں دیتے ہم لوگ ان کو سمجھتے ہیں پاکستان میں کہ یہ شاید ایکسٹر چیزیں ہیں جبکہ یہ ایکسٹر چیزیں نہیں ہیں بسیکلی یہ ضروری چیزیں ہیں اگر آپ نے بزنس کو ایک effective طریقے سے اچھے طریقے سے manage کرنا ہے اور انہینس کرنا ہے بڑھانا ہے اپنے بزنس کو دیکھیں یہ انہوں نے main shelf لگا دی یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے اوپر tagging دے دی یہ ایپل کے آپ کو پودے نظر آ رہے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ سارا کا طرح آپ کو وہ اس کی tagging ہے اس کے اوپر ساری اس کی ایپل کی ورائیٹی پر وہ چیزیں لکھیں ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ سارے کے سارے آپ کو دیکھ لیں یہ کتنے ورائیٹی یہ سارے کے سارے ایپل جو سیب کے درخت ہیں یہ وہ والے ہیں سیب کے پلانچس ہیں اور ہر کے اوپر ان لوگوں نے یہ آپ کو tagging دی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کے پلانچس ہیں اس کے پلانچس ہیں اور اس کا نام لیکھا ہوئے اور یہ دیکھیں سارا کا سارا انھوں نے پکچر کی طرح ہے یہ جیسے بولتے ہیں ہم لوگ پہری یہ وہ ہے ناشپتی جیسے بولتے ہیں نہ تو اس کے پلانچس ہیں اور اسی طرح سے ان لوگوں نے اس کو بھی ایک پر طریقے سے وہ کیا ہوئے اور یہ چین ہے یہ گاوہ کی طائپ ہے یہاں پہ اور اس کے ساتھ بھی ان لوگوں نے بیسیکلی ٹیگنگ کی ہوئی ہے تو یہ سارے کے سارے اسی طرح کے جو ہے نا وہ پلانٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ فروٹس کے بھی ہیں فلاورز کے بھی ہیں اور سیزنل بھی ہیں سٹروری اور مطلب بے شمارچ جو ہے نا وہ ٹائپس ہیں یہاں پہ پلانٹس کی یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی کیا ہے یہ جس انار ہے ٹھیک ہے اور اس کے ڈیسرنٹ ورائیٹی ہے اور دیکھیں وہاں نے بقاعدہ اس کی نا ٹائگنگ کی ہوئی اور بتایا ہویا کہ یہ آپ نے ٹی کو کیسے منیج کرنا ہے اور یہ کونسی ٹائپ ہے کتنی پروڈکشن دیتی ہے بیسیک انفرمیشن ہے ٹھیک ہے بیسیک انفرمیشن رکھی ہویا اور اس کے بعد آپ نے اگر فردر انفرمیشن لینی ہے تو آپ وہیں سے سکینر اٹھائیں اور اس کے ساتھ سکین کر کے بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں اور اگر آپ نے وہ نہیں اٹھانی ہے تو سکینر کے بغیر تو ان کے جو کنسلٹ ہیں آپ ان سے انفرمیشن لے سکتے ہیں اور وہ آپ کو ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم آپ کو ڈیفرینٹ چلا رہے ہیں ابھی ہم آپ کو گملوں کے سیکشن میں لے آتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ بے شماری ہے ہم پہ آپ کو گملوں کی برائیتی نبر آ رہی ہے تو ابھی دیکھیں کہ یہ پاکستان میں بڑی آسانی سے جو ہے نا بڑی آسانی سے جو ہے نا وہ آپ کو یہ پاکستان میں جو ہے نا وہ آپ اس طرح کے گملے جو ہے نا وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بڑے سمپل اور بڑے ڈیسنٹ ڈیزائن ہے اچھا یہاں پہ یہ جتنے بھی گملے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ بیسکلی یا تو وہ ہیں مٹی کے یا پھر پتھر کے ہیں ٹھیک ہے اور پلاس جا کے بھی آپ کو نظر آنگے دیکھیں انہوں نے پتھر کے اوپر شیڈنگ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے ڈیزائن ہیں ڈائز اس طرح کی بنائی ہوئی ہیں اس طرح کی شیڈنگ دی ہوئی ہے کہ کتنے اچھے لگتے ہیں اب پاکستان میں ہمارے پاس کتنے ایکسپورٹ ہیں جو یہ گملے بناتے ہیں اب اس کو اس شیپ میں لے ہیں اور وہ پاکستان کے اندر بھی اپنی سیل کو بڑھا سکتے ہیں اور پاکستان سے باہر بھی تو ہم لوگ کتنے کے پلیٹ فارم سے اگر کوئی اس طرح کی ورائقی ایکسپورٹ کرنا چاہا رہے ہیں تو ہمارا پرپس یہ ہی ہے کہ کتنے لگ کو اس طرح کی پروڈکٹ بنائیں ہم لوگ اس سے رابطہ کریں ہم آپ کو انٹرنیشنل مارکنٹ میں انٹروڈیوز کرواتے ہیں ہمارے پاس سکیلز ہیں ہمارے پاس نولیج ہے ہمارے پاس بڑے جو کاریگار ہیں مہنتی کاریگار ہیں لیکن پرابلم کیا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی گاڑ گرنے والا نہیں ہم لوگ جو کسانلنگ کا پلیٹ فارم ہے اس کا پرپس یہ ہی ہے کہ جو ہمارا ایکسپورٹ ہے جو ہمارا فارمر ہے تو اس کو ہم لوگ نیشنل اور انٹرنیشنل مارکنٹ کی طرف لے کریں اور اس کو طریقہ بتائیں کہ وہ اپنی سیل کو کیسے بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں یہ یہ پلاسٹک کا میٹیوریل ہے ٹھیک ہے یہ پلاسٹک میں ڈیسرنٹ گملے ہیں لوگ گھروں کے اندر رکھتے ہیں ان میں ویجیٹیبلز بھی لگاتے ہیں اور اس طرح سے کیسین ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کتنا بڑے ہیں یہ سارے کے سارے سائز یہاں پہ ویلیبل ہیں چھوٹے سائز سے لے کر کے بڑے سائز در ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پہ بھی دیکھیں ہے آپ کو کہیں پہ شاپ والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ بھی ہر گملے کے اوپر انہوں نے ٹیگنگ کی ہوئی ہے اور ٹیگنگ کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں اس چیز کو بسیکلی آپ کو پرائس کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور اس کی ٹائپ کا بھی پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھتے جائیں یہاں پہ بے شمار ورہ ہے کہ آپ کو گملوں کے نظر آ رہی ہے یہاں پہ چھوٹے بڑے ڈیفرنٹ شیپ ڈیفرنٹ سٹائلز ٹھیک ہے تو آپ ان میں سے کسی بھی سٹائل کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں کسی بھی سٹائل کو آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور انٹرنیشنل نہیں بھی تو پاکستان میں بہت سیل بڑھا سکتے ہیں اور انٹرنیشنل بھی جیسے جیسے میں نے آپ کو بولا کہ ہمارا جو پرپرز ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں ہمارے جو کاریگر ہیں ان کی سوچ کو تردیل کرنا ہے ان کی سکیوز اس کو پولیش کرنا ہے کہ وہ اس طرح کے کونسپٹ لے کے ہیں کسان لنکے پلیٹ فارم کو یوز کریں اور اپنی جو سیل ہے وہ انڈور آؤٹڈور لائک لوکلی اور انٹرنیشنلی وہ اپنی سیل بڑھائیں جس کا چھوٹا بزنس سے اس کو بڑے بزنس میں کنورٹ کریں جس کا بڑا بزنس اس کو ملٹی ملینئر بزنس میں کنورٹ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کی حل کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ سے کوئی چارج نہیں کر رہے ہیں فری کنسلٹنسی دینے کے لیے تیار ہیں آپ لوگوں کو لیکن آپ کام کریں ٹھیک ہے نا کیونکہ جب آپ کام کریں گے اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں گے ٹھیک ہے نا تو کیا ہوئے گا پاکستان میں سرمایا گا ہمارا ملک ترقی کرے گا ہمارے بچے بچوں کے بزنس دیں نوکریاں دیں ہم لوگ پڑھے ہیں کہ جوگ کرنی ہے جوگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا بزنس ہے ٹھیک ہے نرسری سے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہم کر سکتے ہمارے پاس کلوز ہیں ہمارے پاس کپیسٹی ہے ہمارے پاس زمین ہے ہمارے پاس موسم ہے ٹھیک ہے تو کمی کس چیز کی ہے آویرنیس کی ہے اور ہٹ دھرمی کی ہے ہٹ دھرمی کو چھوڑیں چیزوں کو اڈاپ کریں ٹھیک ہے نا اب آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے بولیں گے کہ کسان لنک کا کیا فائدہ آپ اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے بہاڑ میں جائے کسان لنک یہ آپ گملو کو دیکھیں انجوئے کریں اور اپنی جو کپیسٹی اپنی جو سکیوز ہے اس کو انہینس کریں اس کو یہ کنسپٹ لے کے ہیں کہ ہم لوگ اس کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں بے شمار برائٹی آپ کو نظر ہے کہ یہاں پہ کم لوگ کتنی اچھی شیلنگ دیو ہیں انہوں نے پینٹنگ دیو ہیں ان کے اوپر گملو کے اوپر ٹھیک ہے یہ دکھئے یہ ایک سمپل سا کنسپٹ ہے یہ گھر میں آپ کو دکھاؤں یہ بیسکر ایک پائر ہے اس کا انہوں نے بنا کے یہاں پہ بودیس میں رکھے ہیں یہ دیکھئے کتنے بڑے بڑے آپ کو گملے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور وہ یہ اور کیسے انہوں نے organize کر کے ایک سلیکر سے چیزیں رکھیں ہوئے ہیں اور لوگ بھی وہ طریقے سے اٹھاتے ہیں جہاں سے چیز اٹھاتے ہیں وہیں پہ رکھتے ہیں تو بیسکلی ڈسیپلن مینٹین کیا ہوئے ہیں لوگوں نے بیسکلی ڈسیپلن مینٹین کیا ہوئے ہیں لوگوں نے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے آپ کو ساری کے ساری چیزیں نظر آئیں گی یہاں پہ اور ورائٹی آپ کو گملوں کی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے شیڈ سٹائل ٹائپ تو آپ دیکھئے ان میں سے اگر آپ کو کوئی concept نظر آتا ہے کہ آپ یہ اس capacity میں جو ہے وہ produce کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تو آپ بنائیں کسانلین سے رابطہ کریں ہم لوگ آپ کی ہلپ کے لیے آ رہے ہیں ہم لوگ آپ کو introduce کرواتے ہیں international market میں یہ بڑی expensive چیزیں ہیں اب آپ کو اگر میں تھوڑی سی price بتاؤں تو یہ for instance اگر میں کسی بھی جیسے ایک average سا کمل ہے اگر اسی کی example لے دیں تو یہ کیا simple سا concept ہے simple سا کمل ہے اس کی اگر price آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ آ رہی ہے 298 نوک اب اس کو 16 سے multiply کر لیں جو ایک نوک ہے وہ پاکسانی 16 اس کا ہے 16 کے equivalent ہے ٹھیک ہے جب جیسے یہ کمل ہے اس کی اگر آپ پرائیس ٹیک دیکھیں تو یہ ایک ہزار چھے سو اٹھانوے means یہ approximate لے کر پاکسان میں میں convert کروں تو تقریباً 3500 کا یہ ایک گملہ ہے یہاں پہ تو definitely اس کے اوپر آپ کی export cost بھی آتی ہے اور اس کے اوپر باقی بھی آپ کی expense آتے ہیں تو آپ یہ نہیں expect کر سکتے کہ آپ جو ایک piece ہے وہ کتنے میں بیچیں گے تو depend کرتا ہے کہ local taxes ہوتے ہیں یہاں پہ government taxes ہوتے ہیں import export duty ہوتی ہے تو definitely آپ جب بلک میں بناتے ہیں تو آپ زیادہ سی باتیں کام پیسوں پہ بیچیں گے لیکن end project وہ definitely extensive ہوتی ہے تو یہاں پہ generally میں اگر آپ کو بتا دوں تو یہ different میں نے آپ کو یہ جو دکھایا ہے گملے تو یہ 300 crown سے لے کر کے 300 crown means آپ کا بن گیا پاکسان میں کوئی 300 کوئی 4800 سے لے کر کے کوئی 10 سے 15000 40 روپے تک کا ایک گملہ بھی آپ کو ملے گا یہاں پہ ٹھیک ہے تو basically یہ ہے scenario آپ اس کو دیکھیں اس technique کو adopt کرنے کی کوشش کریں اور اگر آپ کو کوئی بھی questions دیں تو don't hesitate آپ ہمرا web page visit کریں www.kisanlink.com اور وہاں پہ contact میں جا کر کے ہم لوگوں سے بائی ایمیل آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں وٹس ایپ پہ بریج کر سکتے ہیں ہمارے expert available ہیں آپ کو آپ کے questions کا انصر دینے کے لیے اور آپ basically کسانلنگ کا موبائل ایپ بھی download کر سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی آپ کوئی بھی question answer یا آپ جتنے بھی وہ former's information کے لیے مضامین ہیں article ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو ویسے کے لیے former's agriculture اور former expert کے لیے ایک بہت بڑا platform ہے پاکستان کا سب سے بڑا platform میں بولوں گا تو آپ یہ چیزیں وہاں پہ دیکھئے اور ہم لوگوں سے راب تک کیجئے کسی بھی مشکل form میں اور ہمارا facebook page ہے آپ اس پہ بھی جائیے اس کو like کریں تاکہ آپ کو updates وہاں پہ ملتی رہیں facebook کا group بھی ہے اسی طرح سے whatsapp group بھی ہم لوگوں نے کیے میں former's agriculture expert کی ease کے لیے تاکہ وہ جس طرح بھی platform چاہیں اس کو organize کریں اور manage کریں تو آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تو ہم لوگ اچھ اچھی ویڈیو فیوچر میں بھی لے کے آتے رہیں گے تو ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے اپنے دوستوں کو خیار رکھئے اپنے گھروروں کو خیار رکھئے اور دعاوں میں یاد کیجئے رکھئے اپنا خیار رکھئے اور اللہ حافظ